اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیلئے بعض اوقات ہماری آنکھ اچانک پھڑکنا شروع کر دیتی ہے اور ہم حیران ہوتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کسی کیا ہوا اگرچہ یہ کسی سنگین مسئلہ کی علامت تو نہیں لیکن باہرال آنکھ کا پھڑکنا آپ کو یہ پیغام ضرور دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جسمانی صحت اور طرز زندگی سے مطلقہ کسی چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے پیپ سائٹ وائرل نوہ کے مطابق طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنکھ پھڑکنے کی دو بڑی بجوہات ہو سکتی ہیں ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی عام طور پر ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی کا آپس میں تلق بھی ہوتا ہے وہ یوں کہ ذہنی دباؤ کے بعد آپ رات بار بچینی میں رہتے ہیں وہ نیند پوری نہیں کر پاتے اس صورت میں آنکھ کا پھڑکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو زیادہ رام کی ضرورت ہے آپ ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے اپنے طرز زندگی میں ضروری تبدیلیاں لاسکتے ہیں یا پھر رہنمائی کے لیے ماہر سائیکالوجس سے مشورہ کر سکتے ہیں آنکھ اوپاس ضرورت سے زیادہ دباؤ بھی آنکھ پھڑکنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے آج کال ہمارا طرز زندگی کچھ ایسا ہے کہ دفتر میں ہم لمبے وقت تک کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین کو گورتے رہتے ہیں اور پھر اپنے موبائل کی سکرین کو بھی گورنے میں ہمارا بہت سارا وقت گزر جاتا ہے ہماری آنکھیں اتنے لمبے وقت کے لیے کمپیوٹر یا موبائل سکرین پر مرکوز رہتی ہیں تو انہیں تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں آنکھ کا پھڑکنا آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو وقفے اور آرام کی ضرورت ہے اگر آپ چشمہ لگاتے ہیں تو موالے سے مشورہ کیجئے کیونکہ آپ کو تبدیلی کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے یا اگر آپ چشمہ نہیں لگاتے تو ڈاکٹر کے معاینہ کرانے کے بعد آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے خوصا اس بات کی اتیاد کریں کہ سونے سے قبل موبائل فون کا زیادہ استعمال مت کریں کیونکہ اس کی سکرین سے نکلنے والی روشنے کے باعث آپ جلدی سون نہیں پاتے اور نیند پرسکون بھی نہیں ہوتی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور کیجئے شکریہ